السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویورز آج آپ کو ہم بتائیں گے اپنے جاندروں کے بارے میں جو ہم نے اپنا کیٹر فارم جس میں ہم نے گائیں رکھی ہوئی ہیں پینسے بھی رکھی ہوئی ہیں اور چھوٹے کاف منٹ کے بچے چھوٹی بچیاں اور کٹرییاں وہ بھی ہیں تو آپ کو بتائیں گے کہ کتنی بار ہم نے گھاس ڈالنا ہوتا ہے کیا کہ ہم نے منجمنٹ کی ہوئی ہے اور کتنی جگہ رکھی ہوئی ہے اور کیا کیا پرافٹ ہمیں آ رہا ہے اور کتنا ایزیلی ہمارے جاندر ہیں ابھی آپ کو دکھائیں گے کہ گھاس کی ویڈیو کیا ہم ڈال رہے ہیں کتنی دفعہ ڈالنا ہے اور آپ دیکھیں گے ہمارے جاندروں کو سارے الحمدللہ خوشحال اور زبردست ہیں اس سے پر ایک وزارش ہے کہ پلیز میرے چینل کو آپ سبسکرائب کر دیں شکریہ مہربانی تو دیکھیں ابھی آپ کو دکھا رہے ہیں کہ ہم نے صبح سے ابھی دو بجے کا ٹائم ہے تو ہم تین دفعہ چارہ ڈال جکے ہیں ابھی چوتھی بار جو چارہ بچے گا اس کے اوپر ہم بندہ ڈالیں گے بلکل گلہ کر کے پانی طرح پتلا کر کر اور جو بچے گا گھاس وہ بندہ اوپر ڈالنے کی وجہ سے وہ بھی سارا کا سارا یہ کھا جائیں گے تو الحمدللہ پھر اس کے بعد شام ٹائم ہم اس کی چوائی شروع کر دیں گے ان ساری بھینسوں کی اور جی اس میں سے چھے ہماری بھینسیں ہیں چھے کی چھے ہی دودھ دیتی ہیں اور یہاں سے دو گائیں ہماری دودھ دیتی ہیں تین ہماری گائیں پریکنٹ ہیں بلکل تیار ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں کون کون سے اور یہ ہمارا سانڈ ہے یہاں پر بل جو ہم نے رکھا ہوا ہے وارے کے اندر چھوڑا ہوا ہے جس کا ہمیں بہت بڑا بیلی فیٹ ہے کہ جیسے ہمارے بفلو ہماری بھینس پارسیلیشن یعنی بچہ دے دیتی ہے اس کے بعد خود ہیٹ میں آ کر دو مینے کی اندر اندر پریکنٹ بھی ہو جاتی ہے تو یہ ہماری گائیں آپ دیکھ رہے ہیں جو سامنے بلیک کلر کی کھڑی ہوئی ہے یہ والی بڑی یہ الحمدللہ ابھی ساڑھے آٹھ مینے کی گبن ہے تو وہ اس کے ساتھ آپ دیکھیں گے بلکل جو ریڈ ہے وہ بھی سات مینے کی گبن ہے تو باقی وہ اس سے پرلی جو ہماری ایک گائیں ہیں وہ بھی چھوٹی بچری ہے ابھی ہیٹ میں نہیں آئی تو یہ آپ گائیں دیکھ رہے ہیں یہ چھے مینے ہو گئے اس کو پارسیوشن کیوئیت ابھی بھی شکر اللہ آٹھ سے نو کلو دودھ ایک ٹائم کا دیری ہے تو ہمارے جانر کی آپ دیکھ رہے ہیں کنڈیشن کیسی الحمدللہ سب کے سب بلکل خوشحال اور زبردست اور اچھا کھانا اور جو ابھی یہ گھاس ڈال رہے ہیں ان کو اس کے اندر پرالی ہے برسائیم ہے اور سات کماد ہے تینوں جیزیں مکس کی ہوئی ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے زمین اپنی ہے چارہ بھی اپنا ہے گھاس اپنا اگاتے ہیں کوئی ہم پیسے سے خرید کر نہیں رہتے اس لیے ہم دن میں چار سے پانچ دفعہ گھاس ڈالتے ہیں اور پانچوی دفعہ جو گھاس بچا ہوتا ہے اس کے اوپر ونڈا ڈال دیتے ہیں تو ابھی آپ دیکھیں گے میں آپ کو دکھاؤں گا اپنے بھینسوں کے اڈر دیکھیں آپ اور اچھی خاصے اڈر اور ان کی صحت دیکھیں بلکل زبردست کوئی بھی بہن سے ہماری کمزور نہیں ہے اور ٹھیک ٹھاک ماشاءاللہ دودھ بھی دے رہی ہیں تو ہم نے ایک منیجمنٹ بہت زبردست کی ہوئی ہے بلکل صاحب سے ترے محول میں رکھا ہوا ہے ابھی یہ گھاس کھا رہی ہیں صبح سے انشاءاللہ 11 بجے سے ہم شروع کر دیتے ہیں 10 بجے سے ان کو گھاس کلانا پہلے ہم 8 بج کے بعد دو گھنٹے ان کو کھلی جدر ہم چھوڑ دیتے ہیں پانی کی طرف تھوڑی سی پانچ مرلے کی کھلی بھی ہے وہاں پر بھی ریسٹ کرتے ہیں تو شکر الحمدللہ یہ ہے ہمارے کیٹل فارم